الحمدللہ اللہ تعالی نبینا امام الحسنین والنبیاء والصلاة والسلام علی خیر الخلق افضل افضل قسل والنبیاء سیدنا و سید ملد عالم یوم القیام حادی صراب الحدمت والدائی سیدنا محمد من قید الورا وعلا حالق الققاب ونقاب اصحابه علل کرم والصدق والصفاء قسیداً قسیداً إلى یوم اللقاء سبحانه اللہ اما راض فاوض باللہ اسم الالیم من الشیطان الرحیم اسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بین اما فرسخوا اللہ یوضیان فبعی آلائی ربکما تکذبان يخرج منهما اللغلق والمرجان فبعی آلائی ربکما تکذبان قال اللہ عز و جل فی مقام آخر انما یرید اللہ لیدھبانكم الرجس احلا قائد و یلنگ ربکما تکھیرا بان اللہ فبعی آلائی ربکما تکھیرا السلام علیکم و السلام علیکم یا سیخیدی آرام اللہ بان اللہ سیبت 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تڑپے ہیں تیری آدمے اہلِ وفا ہوسیں تڑپے ہیں تیری آدمے اہلِ وفا ہوسیں تڑپے ہیں تیری آدمے اہلِ وفا ہوسیں میں شرکا خوف کیا ہے شہیشنہ نے کربلا میں شرکا خوف کیا ہے شہیشنہ نے کربلا پیتھے ہوئے ملیں گے قریبِ خدا حسین پیتھے ہوئے ملیں گے قریبِ خدا حسین اہلِ وفا ہوسیں اہلِ وفا ہوسیں اہلِ وفا ہوسیں پیاسے بلائے جائیں گے میں شرک جسگری اور آج کوئی مامی آدموں کی محبت میں کوئی سمیلیں لگا رہا ہے کوئی لنگر پکا رہا ہے کیان رکھو یہ کسی فازشاہ سیاستان سے محبت کی ظہار نہیں ہے محمد کے خاندان سے محبت کی ظہار ہے یہ خود بھی لجمال ہے ان کی جت بھی لجمال ہے ان کی نسل بھی لجمال ہے پیاسے بلائے اور بھئی جب یہ بات گئے تو حقوں پر کیوں نہیں سوچتے وہ تھیر سیاں آگے نا پیاسے بلائے نہ جائیں گے میں شہید میں جس مری کو سر کے جان دیں گے شہد کر بلا حسین کو سر کے جان دیں گے شہد کر بلا حسین حسین تُو نے شہید ہوتے شاید میرے اس جملے سے ایک شاید باز حال محبت کے دل پر ایک چھوٹ آئی ہوئی 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 کہ یار آج چشنے بلادت حسین آج شاہد آج شاہد آج یار میں مجبور ہوں میں کیا کروں کروں کہ جب رسول اللہ کے سامنے امام علی مقام کی بلادت بھی خبر آئی تھی وہاں سارے شاہد آج ہی بازی بھی ہوئی تھی تو یہ وہ جس خوندت کو آدھا کر رہے ہیں چنئے تُو نے شہید ہوتے چفا کو نٹا دیا تُو نے شہید ہوتے چفا کو نٹا دیا روشن ہے تیرے نام سے نام میں وفا ہوتے روشن رہے تیرے نام سے نام میں آمام Rio بابدر سلام وارثانے محراب وممبر جمیع علماء زید وزیم مقایم جنب مخترم مولانا سید ننویر میاں شایر صاحب دامت برگات مولعالیہ محمد علیہ السلام علماء اکرام شایخ اعظام سادہ دے والا شایخ دور و نزدی سے تشکیف فرما جمیل آلیان جڑا والا السلام علیکم و برحمت و بولی بار آج ہمارس عزیم اشنان محفل پاک کا قائل پڑی ہے چشنے بلادت احمان حسین شاید ہے کوئی سوال پوچھے یا پوچھ دیا ہو یا پوچھا پوچھا جائے کہ یہ کیا سب صلاح ہو گیا بہت یاد میں شہادت احمان حسین صلی اللہ سا جنسے سنین کرنے کی بلادت احمان حسین کی جنسے جنسے سے جب ہو گیا تو ہمارے بزرگ کو اکثر فرمایے کرنے ہیں شہادت ہو یا بلادت ہو یہ تو ان پہا قسمیوں کے ذکر کے پہنے ہیں ان کے ذکر کے پہنے ہیں مگرنا آل احمان تو ہر دن ہر صبح ہر لان ہر شب ہر سمیر ہر تہر ہر گھئی ہر دا ہر دا آل احمد کے ذکر وہ عبادت سمجھتے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے میں روک نہیں سکتا ربائے پڑھ یہ بہاری شریف کی استادی کرامی میرے آدھائی مرشنی شبیلہ پیر سیز حسین 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 بہاری شریف کی ردیس سے جنہوں نے استغلال کیا اس نے ایسا زوبت کی آئی سر چوتہ میں وہ میں دو تین جلسوں میں اس کو دیانگر بھی چھکا ہوں اور آج پھر 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 حضرت حسین 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 نماز پہ جب اللہ تعالیٰ کو جس میں شمن میں بھیجا گیا تو فجر بچی یا روایت مرد جب اللہ سب یوں سمجھیں کہ آپ جہری نماز پڑھا رہے تھے جہر فجر کی تھی مغرب کی تھی یا اشان اور آپ نے دورانے نماز تراز پرمائی ہوئی وہ والا پڑھا جس میں آئے جاتی ہے وَلْفَخَلَ اللَّهُ اممِ عبراہیم جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت عبراہیم پر نام نماز میں آیا اور قرآن میں لکھل قرماتے اللہ نے عبراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا تو وہ ترک کے کہنے لگے عبراہیم کی ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو گئی ہیں ملہ اللہ اللہ یا آپ نے جا گئے ہیں میں اس دن لال کرو میں چلا پوڑا بطا ہے عبراہیم کی آنکھیں تھنڈی ہو گئی ہیں مطلب یہ عبراہیم کی ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو گئی ہیں مطلب یہ کہ صدیوں آزاروں سال پہلے عبراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ دنیا سے تشریف لے گئی ہیں لیکن آل محبت کا سوک یہ ہے کہ جب وقت تک حضرنا ہو عبراہیم خلیلہ کا لفظ آیا تو ماں صدیوں پہلے دنیا سے تشریف لے گئی ہیں لیکن بیٹے کا ذکر سن کے ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو گئی ہیں تو میرے استاد ایک عرامی نے فرمایا بیٹا اس کا مطلب یہ کہ بچوں کا ذکر سن کے ماں کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اے چڑھا والے آج ہمانے اہلِ بین آج جو آپ نے ذکر حسین کی محفل سجائی ہے جس پر ہمیں ابھی ذکر حسین ہوا ہوتا رہا یہاں کے چل کے ہوگا اللہ کی عصت کی تشم ہے ہم حسین حسین کریں گے مدینے میں جنت البقی میں لیٹی ہوئی میرے مصطفیٰ کی بیٹی حسلین کی ماما کائنات عالم کی خواتین کی ملکہ حضرت سیدہ تیبتہ حابدہ ساہی سقیہ مزقیہ مامنا مہمنا ناصرہ غمصورہ ساجدہ رہ کے ہم خانشہ حضرت عمالحسن سوجہ ملکہ دوختر مصطفیٰ سیدہ ساکمہ زہرہ کی آنکھ اٹھنڈی ہو جائے آج تکبیر آج عیسان اور میرے یہ سمدہ اپنے پھلے پا دیئے اور امام شہرانی کی بات اور میرے بلکل بغیر کسی سنحید اور تاخیر کے میں اپنے انمان پا ترخت آتا ہوں ذرہ توجہ سے اور خور سے اپنے سماعت فرمانے امام شہرانی فرماتے ہیں خدا کو راضی کرنے کا سب سے شاعت مکہ نشان ڈال دیتی ہے محمد وہ جن کے ویسے بھی پڑتے وہ ہستریاں ملکل بنا پڑتے ہیں لوٹے پسکرے نجالے کیا سے کیا اور آپ کو اتنا مشکل بنا دی ہے دس کلو باروں باننا پڑتا ہے ماشاءاللہ جنہ نکل سمجھ آئی دیکھ ہو تی اور یار چشن تم ہو گئے کہ تجھ کھ موڑ آکھے ہو یہ ہو یا الحمد اللہ ہم آل شن ہم محفل کے جو نا اس کے ذوابت کے تحت مست کو کرتے ہیں خوشی ہم آل گئے خوشی میں راضی خوش کر میں آل کتنا مشکل بنا دیا ہے رضا راضی کر ہم مول کوئی پانچ مان کو مست رو اٹھ رو اٹھ رو اٹھ رو امام شایرانی سے یہ نسخہ سون کے جا جب اٹھ گھر جائے نا تو میری بات اگر دل میں اتر جائے تو مست حدست ہو کہ میرے نمی پہ دو دفع درود درود کر رہا ہے امام شایرانی راستہ تیرا میرا نبی ہے سب سے اخصار اور شاک راستہ خدا کو منا لگا آمنہ ملال کی ذات ہے حضور رازی رب راشد اچھا اب میں آگے جمدہ کو بڑھنے رکھاؤں اور طبیعت انشاءاللہ عاشقوں کی طبیعت مچل جائے گی امام شایرانی اچھا حضور رازی تو حضور کیسے رازی ہوگے حضور کو رازی کیسے کریں حضور کو رازی کرنے کا کوئی احسان احسان سریعہ اے شایرانی وہ بھی بتاؤ آپ فرماتے اللہ کے نبی کو رازی کرنے کا سب سے شاد اور آسان راستہ ہو سیدہ زہرہ کی ذات ہے سیدہ زہرہ رازی حضور رازی حضور رازی رب رازی ہے اے شایر علی اب سیدہ پاک کو کیسے رازی کریں کیا بنی جائے جنت البقی میں پیلے رکھائیں ادھر کے لیے ٹکٹ کہاں سے لائیں وہاں جانے کے لیے سفر کے خرچے کدھر سے نکانے وہاں جانا اتنا مشکل کتنا مشیبت کتنا مشکل برا یہ سفر ہے امام شایرانی حضور کی زہرہ پاک کو رازی کرنے کا سب سے آسان راستہ ہو زہرہ پاک کے بچے ہیں سیدہ زہرہ پاک کے بچوں سے بات کرو سیدہ زہرہ پاک کے بچوں سے سیدھت رکھو اے ایڈی مائن ارپ خرق پتی مائن اس کے بچے کوئی سو رفے کی چکلیٹ دی دو نا وہ میسے ہی خوش ہو جاتی ہے حالانکہ سو رفے اس کے سامنے اس یہ جائے عرب خرق پتی ہے وہ قیمت کو نہیں دیکھتی وہ دیکھتی ہے اس نے مائن لال سے پیار کیا ہے یاد رکھ سیدہ زہرہ ایسے مومنوں سے بڑی خوش ہوسی ہیں جو ان کے بچوں سے پیار کرتے ہیں میں بلا جھے جھے کی یہ دملہ کہنا چاہوں گا آج جنہ والا کے ان عاشقان رسول نے ان غلامان اہل بیت نے یہ جو حضرت سید شہدہ کے ولادت کے جشن کے احتمام کی ہے مقصد اتنا سا ہے مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہے اتنا سا امام علی مقام امام حسین زیس زاد اتنی بڑی ہے سوچ رہوں سے کر کہاں سے شروع کروں کروں کہاں پہ جا کے کیونکہ جس وقت کوئی کچھ بھی نہیں جانا یہ نہ تو نہ میں زمین یہ ملے یہ فیضل آباد یہ دراجی یہ ملت کچھ بھی نہیں تھا نہ مولوی نہ پیر کچھ بھی نہیں تھا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس وقت اپنے معبوب کے نور کو بنا کے اپنے عرش کو ساتھ علی فاطمہ حسن وقت امام مغازری امام خوار زمین حضرت امام عالوسی حضرت اعتام اسمائی حقی حضرت امام جلال عدی موسی بڑے بڑے مہدز عماری نوایت نے لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کے اپنے نام کے ساتھ اپنے معبوب کا نام لکھ ہے اور پھر آگے لکھا کہ اپنے معبوب کے نام کے ساتھ نے کیا لکھو ہے علی فاطمہ حسن ابھی آدم علیہ سلام آئے نہیں ابھی زمین بڑی کوئی نہیں ابھی یہ نہ چنی نہ چنان یمین یسار نہ دریان ابھار نہ گل گل نہ ترنم نہ گل نہ تبسم نہ دریان نہ روانی نہ سمندر نہ تویانی نہ نہ سہرہ نہ نہ تنہاری نہ سمندر نہ گہراری نہ کلیا نہ چٹک نہ بنچے دمہ نا بل بل حبو لیکن جن کے ذکر کو آج ہم یہاں لے کے بیٹھیں ان کا نام خدا کے عرص پر روز چمک روز وہ کون ہے محمد علی فاطمہ اس ہے اللہ امام شہرانی کیونکہ میں شہرانی پاک زیادہ پڑھتا ہوں شہرانی سے گیرا مولوی اپنی جان چھوڑائے رائے کیونکہ اپنے زمانے کا مجدد بھی ہے وقت بہت بہت بڑی اس کی بجائی ہے کہ سجے سے گھون جاؤ گئے یہ دھبے شہرانی آل ہاتھ دہ رہتا نظر رہتا کدھر جائے اللہ حدیث کے ٹاکس پر جائے آگے ہوگا نہیں یہ واضحیت ہوگی کہیں جناع اللہ مجموعہ حدیث ہوگئے یہ اتنا بڑا شخص ہے کہ اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے مرحان اللہ کیونکہ آج بڑا آسان معاملہ ہوگیا ہے کہ جیسے ہی بزرگ کی شان بیان کرو اتنی اتنی کھندی اور لبی زمانے ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے دھان دے عقیدہ کوئی سوچیں گے وہ فورا علماء پہ ٹیک کر دیں گے لگ دے وہ بھی کوئی کوئی چھا اس لیے میں تھوڑا سر تعارف کروار دوں میں امام شہرانی گو ہے جس کی فدرت میں میرے امام سنت امام احمد رضی فاضر احمد تعالی اللہ آپ فرماتے میں اس شہرانی کے بارے میں کیا کہوں جس کے قمائد سے جس کی حضمت رشان سے زمانہ مرا ہو گا نظر آتا یہ اتنی بڑی حسنے ہیں جنہیں میں نے کیا نام بولا پائنچ پائنچ آپ فرماتے ہیں جس کو کوئی نام نہ آتا نہ کسی کی سمی جا دنیا کی کوئی بیماری کوئی مسئلہ ہو بس پانچ دن پا کا نام لے شف کر دے ایک بیماری کیسے نہیں ہر کسی چلان آلے 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 جا رکھتے ہیں کہا جی حالات کو آپ کو کیا ملا اور بنو اسی جنہ آلے سونے رہی جائے وہ خدا کے بنے آپ کو اگر کوئی اٹھانکے کہتا ہوں میں بڑی تعاوے ہم نے ابھی نہیں کی لیکن اتنے تنگلے ہم نہیں کیونکہ ہمارے دل میں مولا لی کی محبت تا خدا میں اللہ کی قسم اٹھانکے کہتا ہوں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ بنا کوئی بیمار آیا بڑی 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 بات نہیں ہم نے کوئی لمبے چھوڑے وزیفے نہیں پڑے اور نہ پڑتے محمد علی فاطمہ حسن حسین شف بیدمی یہی تو پاس ہے مقصود کائنا ہے بیدمی یہی تو پاس ہے مقصود کائنا خیرن حساب حسین 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 محسطفی حسین 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 محسطفی حسین 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 موسیقی محبت امت میں فرض ہو دئی ان مدتن میں سے آپ نے اتحان میں دی طرف رکھنا ہے میں چونکہ بہت قبیل عنوانے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی محبت والوں کے لئے تھوڑی فرمی ٹچ لگا کے آگے میں نے اُس نبی بات نہیں کر دی میں ٹریکش لانے ہو شین میں کیونکہ میرا مزاج ایسا ہے میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں جو موضوع ہو اس موضوع کے ساتھ میں حساب کیا جن کی دھرد میں تطہیر والی آیا تطہیر نماء یریدن ماغلی یلہیب علکم ورجسان الفیت ویتہیوکم تطہیران جن کی دھرد میں تطہیر والی آیا تطہیر اور یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں یہ پانچ تن پاک یہ ہم نے نہیں بولا سب سے پہلے میرے نبی نے بولا ہے یہ پانچ تن پاک کی اسطلاق موجد نہ کوئی شیئے ہیں نہ کوئی خونی ہیں نہ کوئی بولی ہیں نہ کوئی پیر ہیں نہ کوئی صافی ہیں پانچ تن کی اسطلاق موجد حاملہ کا لال ہے مستدر کے لحاکم کے اندر یہ صحیح صرف کے ساتھ موجود ہے تفسیر تبری کے اندر موجود ہے تفسیر تبری ہے تفسیر تبری میں بھی موجود ہے تفسیر تبری میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ امام مابردی نے تفسیر کے اندر روایت خرمایا حضرت شیخ محبق ایک محدش ازیل بین اپنی دین کتابوں میں ذکر کیا ہے حضرت امام ابن حجر حیر بین اپنی نام ماساہی بین اپنی نام سواہی اکتر اس کو روایت خرمایا یار میں سن کو اٹھے بسٹے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کل دیوں میں نے کو اٹھے کھان کھانے رہے ہیں تو پہلے میں دست جوانا میں تجھے کو راتی نے تو بول گیا سی اور تُو تیرے پوچھے چھوڑے ملے ویسا یہ حوالے دیکھے جا رہا ہوں اُتب حدیث کے تواسیب کے شروعات حدیث کے اور بیگر آرے سنت کی آقابل کی کتابوں کی حوالے دیکھے جارہا ہوں امام ہمارک کے مسئلت رہتی ہے اندر امام انسائی کی حسائل اور بہت سارے حضرت امام حیفنی نے مجمو سوائت کے اندر اس کا روایت کروائے بڑے بڑے اقابل علماء یہ روایت دیکھے آئے ہیں جس وقت یہ آیات تکیر ناصر ہو جس وقت یہ آیات تکیر ناصر ہوئی اِنَّمَا جُرِيُّ اللَّهُ لِيُّ حِبَانْتُمُ الرِّجَّةَ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو آیت تکیر ہے یہ پانچ لوگوں کی شان میں ہوتا لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کترے کی شان شان یہ بولی تھی فی بھی آیا اُن پانچ میں سے لیکن میں ہوں وَعَلِيَ کی وَفَاطِمَنَ وَحَسَنَ وَحُسَيْنَ ہم پانچ تن کی شان میں یہ آیات اُتری ہے اب بتائیے یہ جو پانچ تن ہیں جن کو رب فرماتا ہے کہ ہم نے اے آل محمد اے نبی کے گھر والوں نے بالکل پانک کر دیا ہے حضور نے فرمائے پانچ تن اور آگے فرمائے پانک تو یہ پانچ تن پانک کی استعلا نہ ملہ نے شروع کی نہ بیر نے شروع کی پانچ تن کی استعلا نبیوں کیوں بھی انہیں کرو کی اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بہرہ الوہرہ ہے اس میں حسنے اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشیفیل کشا ہے اس میں حسنے اور یہ فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشیفیل کشا ہے اس میں حسنے اور فاطمہ ہے اس گھرانے میں شہر خدا ہے اس میں حسنے اور فاطمہ ہے اس شہر میں شہر خدا ہے میری نبی سے پیار کرنے والوں اور حسین پانچ تن میں سے تیم حسین سے جن کی شان میں تدخیر کی آیا کی تھی ان پانچ تن میں سے جو مبالے کے لیے وہ مبالے کے لیے گفار کے سامنے پڑے ہو گئے جن کی شان میں آئے کہ وہ بہلا پھاری یہ کون حسین ان پانچ تن میں سے جن کی محبت تمام صحابہ تمام علماء تمام متقلمین حتیٰ کی قیامت تکانے والی تمام انہیں پر نماز روزے آج سکات کی طرح فرض ہو گئی ہے اور یہ بھی صحیح سانت کے ساتھ روایت کا اندر موجود ہے میرے نبی مکرم سیدِ قرآن کو صحابہ حضور کی خدمتِ حضر میں حضر میں حضر ہوئے جب یہ آیت ہے حضر قاضر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فراندہ محبت کو کہہ دے کہ میں اپنیاں تبلیغ دین کے اجر میں تم سے کچھ بھی دینا ہیتا اللہ ممددہ تفر با نبن قرآن پرداروں کی محبت تم سے سوال کرتا محبت تم سے مانتا ممددہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک طرف پورا عجرِ رسالب ماشاءاللہ میں یوں سمجھانا چاہوں گا آپ کو ایک آدمی ہو ایک بچہ ہو جو چھوٹا سے کسی استاد کے پاس ملہ بڑھو اس نے اسے کھلایا پیلایا ساری زندگی پیشتی خواہشات اور جوریات کی پھر اس کو پڑھایا نو سال عالمِ دین بنا رہا ایک دن وہ بزرگ وہ عالم وہ جو اس کو محسن کی ہے وہ اس کو بلا کر کہہ میرا بیٹا میں نے تیرے ساتھ اتنا قرم کیا تجھے فلان کی تیمی کے دنوں سے افنگر میں پالتا رہا خیلاتا رہا میں آج اس ایک بات دیتا ہوں تو احسانات کا تجھ سے کوئی بھی بدلہ نہیں مانتا لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانتا دے گا عالمان سے بتائیے اگر وہ حلال زادہ ہوا وہ دل پکڑ کے نہیں بیٹھے وہ کہے گا میرے استاد میرے مرشد میرے محسن میرے مربی تم بولو تم نے مجھے کہاں سے اُسا کے کہاں پہنچا جی تم جو بولوگے تم جو بولوگے میں تمہیں عطا کروں گا یا تو چونکشی کر دیں انشاءال تم جو بولوگے میں تمہیں وہ عطا کروں گا تم جو کہاں آپ جو کہو گے میں وہ بھی کروں گا ایمان شاہ بتائیے اب استاد اس سے ایک چیز مانگیں حلال زادہ ہو جس کے ساتھ کتنا کرم ہو کے کھلایا کھلایا بل سب کچھ کیا تو کتنا دل ایسے کر کے کھڑا ہو جائے گا یہ تو ہو گئی نا بات کسی استاد کی شیخ العدیس کی کسی پیر کی اب اگر کسی سے مانگنے کے لیے عبدالقادر جلانی آ جائے گا اب کسی سے مانگنے کے لیے اگر ابو بکر سے جیگ آ جائے گا اب کسی سے کچھ چیز مانگنے کے لیے مولا علی آ جائے گا بھائی میرا دوجہ سے سنیے تو بھدرا بھولو کہ اہل ایمان اور ایمان والے وہ علی کچھ مانگیں وہ کیا کیا دینے کو دیا گا اور اگر اللہ کا نبی اپنے امتی سے کچھ مانگیں اور صرف اہمیں نہ مانگیں بلکہ کہیں جو کچھ میں نے کیا جو کچھ میں نے تیرے لیے کیا اس کا فدلہ کن سے مانتا ہوں ایمان سے بتا یہ وہ جان دل وہ کیا بولتے ہیں وہ دل اپنے انجھلی پر رکھ کے حاضر نہیں کر دے گا آقا جان بھی حاضر ہے یہ دل بھی حاضر ہے حکم فرمائیں تو میرے نبی نے بسم صحابہ میں جب عجرِ رشادہ کا فدلہ ہو رہا ہے جب یہ مانگیں بھی بولت کی صحابہ دل کے ہاتھ اٹھ کے ویڑھ گئے جب نبی نے فرمائے اللہ مبتہ تفل قربہ تو صحابہ کو اس کی اہمیت تعدادہ ہوا توڑے توڑے آئے یا رحمل اللہ یہ جو آج نماز میں آپ نے آئے تو پڑھئی ہے اللہ اسر حقم علیہ اجران اللہ مبتہ تفل قربہ یہ کو میں پتہ لگ گیا کہ یہ محبت ہم پر قربہ داروں کی فرض ہے جب آپ فضلے بتائیں گے وہ کونڈ کونڈ ہیں بندے بتائیں گے وہ کونڈ کونے میرے نبی مکرم نے نام لیے کئی حضرات کہتے ہیں نام نہ نے نبی نام لیتے نہیں شرمایا ہمتی کو کیا کرنا تھی جب میرے نبی نے نام لیے تو نام کیوں لیے تھے فقالا نبی اللہ کے نبی بولے فرما جن کا پیار اے صحابہ نہیں امت فرض ہوا ان میں ایک قلی ہے ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے اللہ اللہ نبی کا خرانہ ہے یہ کرانہ برا علوانہ ہے اس میں حسین اور فاطمہ ہے اس گھر آنے میں مشکل خوشہ ہے مشکل خوشہ ہے اس میں حسین ہے اور فاطمہ ہے اس گھر آنے میں اس گھر آنے میں شہر ہے خدا ہے نارے تک بھی ہاتھ اٹھا کے نارے نسال نارے نسال پیر آنے میں چوپیر سوڑا پیر میرا پیپری پنج نارے پنج دری جواناک نارے ہوئے دری ہوئے دری ہوئے دری ہوئے دری چاہیے دری حضور کی آل کا نام آئے سونی تڑکتا حضور کے صحابہ پہ زکراہ سونی مچم جائے کئی حضرات کے جناب اس وقت پیپنے مروڑ کرتا ہے جس وقت مولا علی کا نارہ پر اور بھی جو اسے حشدیں نے کہتا ہے کئی یہ کہتا ہے کہ نارے نمی بیرانا ہوتا ہے تو یہ سوہ تک نارے پیامت اللہ میں نے کہا کہ سلام ہی بیڑھنا ہوتا ہے تو یہ لارمہ سلام کے لئے ہیں رشیدہ کہتے ہیں فلانے پر سلام آمدہ کمیل اصل میں تو وہ بطا کہتا ہے کہ لارمہ سلام میں ہر زمان سے میں نے کہی سیدھر آمینی کہتے ہیں کہ لارمہ سلام میں ہر زمان سے مولانی کا نارمتہ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ میرے نبیل کے شوہ لارمہ ویشہ آبہ سے ہر شاہدی علی سے پیار کرتا کہاں لیکن نہیں لیکن لارمہ سلام پر مولانی کا نارا لگتا ہے مولانی کے نارے سے منکر حیدر کا کھلے جاں کھلے پایا اور پھر ایک اور حج بن ہے انشاءاللہ جتنے جتنے تم سوال کر ہوگے ہم اتنے اتنے جواب دیں گے ایک اور سوال کھڑا کر لیا کہتے ہیں کہ یہ نارے دے لگاتے ہیں تو جو اچ میں اس طفی ساتھ لگا کے کہتے ہیں نو رو رو سیدھر سے دنا رہے ہیں میں نے کہاں مجھے پھوش کھانی میں نے کہاں یہ تو عاشق ہوتا ہے یہ اتنا لمدی سانس کر کر یہ بدلارہ ہوتا ہے جتوں تک میری اصلا ہوں اچھا کہیں ہی نہیں وہ لارا مارا فیدری مارا فیدری مارا فیدری مارا فیدری مارا فیدری اچھا نہیں خوادہ امتا ہے ہی دری مارا فیدری مارا فیدری آپ کے سیدھے سراباد کے علاقے کے ایک عاشق محبیر علی بہر کا جس کو دنیا سائم کشتی کے نام سے ہے اس نے کلام لکھا تھا کہ ذکر عال محمد کردے رہو دور عشقے رسالت کا چلنا رہے خارجیت اعلانت پرستیر ہے ناسبی کا شناحہ سا نکلتا رہے خارجیت اعلانت پرستیر ہے ناسبی کا شناحہ سا نکلتا رہے لاکھ توفہ میں اُمدے تر بنائے بنی پھر بھی آنے محمد ہمیں احشاء رہی پھر بھی آنے محمد ہمیں احشاء رہی اے خدا میں دیا کا پیارا چند احشاء تک بھولتا اور پھل بھولتا ہے دیسے تمہیں آخر میں یہ دھار چکانا تھا آخر میں رکھ رہے دینا لے کر چلو کوئی تائم کو نہیں ہے جب بھی بات کرو بڑے توجہ سے سنیں اور ایک وہ بھی دنیا میں ایک وہ بھی آگے بھولتا ہے 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 اصلی مسجد مدرسہ خان کا وہ ہے جہاں محمد کے بوہر ہو دے جائے محمد کا دکیہ آمنہ کے لالکہ تفیدے پھئے جائے اور یہاں تک یہ ہے میرے نبی مبرم سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدیت سے سنف کے ساتھ اور میں یہ طب سے سنف اس لئے بھولتا ہوں کہ آسان طریقہ بنایا ہے آلِ محمد کے مریضوں نے اگر کوئی یدیس آجائے تو خورت بیت ہے یہ تو مصور ہے یہ تو صحیف ہے تاکہ کسی کے کام نہ لگیں اس لئے ہم یہ پہلے جائے ہم مطنقل کرتے ہیں وہ دور گزر گیا جب تم آلِ محمد کے ذکر میں چھپاتے تھے کبھی فضوہ لگا کے کبھی حلیسوں روایتوں کے امریوں اٹھا کے مولا علی کے لدا ہے اگرم کا سرکاں اللہ نے ہم نائم دیا ہے کہ ہم تنقیہ روایات بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ ان میں سے اشارہ آپ تنگیہاں سب کچھ کر سکتے ہیں اس لئے میں جنات کر رہا ہوں صحیح صندق کی روایت ہے مضبور صندق والی روایت ہے یہ اس لئے کہتن تاکہ کہلے ہی کہوں جو پھسد جاتا ہے ناو 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 ادھر سے کام نہ آگے میں کہتے اہدرہ غور سے سنو جو میں بات کر میں لگا ہوں اس کو غور سے سنو میرے نبی مقرم نے فرمایا مَنْ اَحَقْقَهُمْ فَبِحُبْ اِيَ حَقْقَهُمْ جس نے میری آلِ بیت سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی جس نے ان سے خوض رکھا میری وجہ سے رکھا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی نہ کہے کہ فلانے سے میری مخالفت کس لئے ہوئی یہ سنی ہوئی؟ میرے نبی نے قائدہ تفلیہ بیان کیا فرمایا جسے سے کہا کہ سہرہ اس کے پچھوں شوٹ سے پیار کرے یہ نہ کہوں اسے پیار کرتا ہے یہ سمجھو ابن محمد سے پیار کرتا ہے اور جب ان سے کوئی پوز رکھے یہ نہ سکتو یہ ان کا پوزی ہے شکین کر لو جو علی کا پوزی ہے جو سہرہ کا پوزی ہے جو حسنین کا پوزی ہے وہ ان کا پوزی نہیں جو محمد سے پوزی ہے جو محمد سے پوزی ہے اس پر خدا کی بھی نامت ہے ہریشنوں کی بھی نامت ہے جاری کائنات کہتے ہیں انساموں کی بھی نامت ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو پوزی ہے پوزی ہے آنے محمد ہے وہ وقتہ نامتی ہے اس لئے ہم ہر کو شک سے پیار کرتے ہیں جو حضور کی آل کا پیار ہے اور ہم ہر کو شک سے نفرت کرتے ہیں جو حضور کی آل کا پوزی اور تشمن ہے اور ظاہر ہے تشمنوں کی دیس میں مفرف نام آپ کو کس کا ملے گا یزید العلدی کمی نہیں کم ملے گا اس لئے ہم کھل کھلا کے کیا کہتے ہیں مبارک تو نے ہم تو کافر سے پتر ہیں کہتے ہیں ہم تو کافر سے پتر ہیں کہتے ہیں اس کو کیسے موشل مان ہم مان لیں جو محمد کے قربل جے مسلتا رہے ہیں اب 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 ترہاں ترہاں بڑے پروہ جو سے سنیں ہے یہ سائم وظیفہ میرا یا خبیر یا یبی اللہ یا یبی اللہ اور ایک بات سہمیں رکھیے ہر دور میں یزیدی اور یزید ہوتے ہیں اس دور کے یزید کو مسئلہ ساتے حسین تھی اس طور کی جزید کا مسنا سکرے حسین ہے موسیقی اس میں کوئی شک نہیں جس دل کے اندر مولا علی کا پوض ہو وہ کافر سے پتہ دے رہے ہیں وہ منافر کا دل ہے اور آپ کے اعتماد میں یہ بات کو نہیں چاہیے میرے ربی نے فرمایا دکرو علیہ نے باتا ہوا کئی بلدی یہ کہہ کر سکر علیہ سے منا کرنے یہ زیادہ حضرین نہیں راکھیا کرے اس سے ان کو تکویت کیا ہم اسے اتنا کہتے ہیں بات کم زیادہ توہید کی بات نہ نہ کیا کرو اس سے صرف تکویت ہوتی ہے کیا بات ہزت Jeremy حضرت عیسیٰ کا ذکرنے کرو کیا صحیح سانیوں کو تکویت ہوتی ہے حضرت موسیقی حضرت عیسیٰ کا ذکرنے کرو کیا صحیح سانیوں کو تکویت ہوتی ہے اللہ حاوالا ولہ بات ہواتا کہ میں سہری دیا کہ یعنی بھی چونکے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دکھر ہم نہ کریں نہ کریں ان کو زبار بھائیوں سے مشکل کر نہ کریں انہوں نے تو متے دی کرو بھائی اس کو دلال کر رہے نا تو اگر دوال علی علی کرتے ہیں نا وہ تھوڑا کرتے ہیں تو دبل علی علی کرو رہا کے بطے لگے ہم تم سے زیادہ بھائی سے پاکہ такشور پاکہ موسیقے ایدر 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 بتاتار سے کریں شام نشورہ کی پورا جتا لگ دائے اے کون حرامی کون حرامی نارا علی دا مالوں پہ پتا لگ دائے نارا علی حرامی یہ بات زیر میں رکھی ہے مولا علی پاک کے قصیدیں مولا علی پاک کے نام سے صرف اسی شخص کو تقریف ہو سکتی امام میں آ آ آ آ آ آ آ آ آ دے براتا امام کیا پہ سادق علی صلاح نے فرما رہا ہمارا بھوز کسی میں دیکھو کوئی یقین کر لو اس میں تین کام ضرور ہیں یا وہ کھکا منافق ہیں یا وہ حالت نافاتی کی پیداوار ہیں یا پھر اس کی ماں کا قصور ہے سمجھ دیکھا ہے انہوں میں ہمتے پکتی دینے کیا نہیں سمجھ آئی ہے میں نے کیا نہیں ایک دنے ایک بندہ حضر ہوئے امام قبارزیمی نہیں ہے ایسی اخر ربائیت کو اپنے تخزیف فرمائیے امام انکوندبی نے بھی دیکھا ہے حضر صحیح محمد ورین آ کر کہنے لگا امام قبارزیمی جاپر صادق سے جتنا تناکر کہنے لگے امام قبارزیمی میں آپ سے اور آپ کی جد سے پہاہ لیا کس کو کہا امام جاپر صادق سے پہاہ لیا صادق پہاہ لیا میں آپ سے اور آپ جد پاہ سے چار کرتا ہوں حضرت عید صحیح نے امام جاپر صادق سے پہاہ لیا اور کچھ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا تجھے پاک بلادہ الواربار کہا لو ان کے جو ساتھ ان نے کہا امام اس نے کہا میں آپ سے محبت کر دوں آپ نے اس میں بلادہ آپ نے فرمایا ہم حال محمد کی محبت اس بار کی دلیل ہے کہ اس بندے کی بلادہ حلال نہیں جسی حضرت خاجہ حریب نواز کی بارگاہ میں چکنی کوئی جاتا نہ وہ اس کو بیٹ برتے چشتی بیٹے صرف نہ دے صرف نا دے بھی رولے قبروں سے چشتی ہم علی علیؑ سے چڑھتے ہیں ہم علیؑ سے چھوڑانے پر یہ فرمائن تھا تو بس آخری صدا لگاو ظاہر ہے جسو سینسو میں ظکر کروں علیؑ اس کا بابا ہے ظاہر اس کی ماں مہا ہے آگا اس کا ماں باپ کا شکر مکتر دلاتا کہ یہ آرائے تو پھر ذرا صدا لگنی چاہیے کہ ایک سائے فضیفہ میرا آدمی شاہ یلیؑ شاہ یلیؑ زورے سے اپ لگے نعرہ اے حیدری زورے سے اپ لگے نعرہ اے حیدری ناصدی کا کلے جہاں چلتا رہے آئے حیدری آئے حیدری آئے حیدری میں نے قرآن مجید کی سنے رحمان کیا یک تریئے ہیر ربے قدیر فرمان آئے مارا تتبہ ہماری لیند خیابانی بینہما مرسخل لا یب غیاب فبئی آئی آئی اپ بکوں ماہک خربا یک نجو مینہما لعوال مرجاء فبئی آئی آئی اپ بکوں ماہک خربا قرآن ایک قانون مکیان کیا فرما ہے جب دو سون در دو دریان آپ اس میں بزنے تیں ان میں ایک بحات ہے جس سے تجاہوز نہیں کرتا ہے اور جب یہ دولوں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے موتی اور کونگے نکلتے ہیں کچھ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی کو بیان کرتے ہیں کہ چاہاں دو مارج الوحرین ہیں جو دو سندر میں ملتے ہیں تو یہ ایک لکیر ہے جس ایدھر ادھر نہیں ہوتے اور وہاں پھر ہوتیش ہوتی ہوتے ہیں کہ اس کی دیویں ہوتے ہیں یہ کچھ تابعیت تابعیت ہم امام حلمین ہیں اور کئی اور مدسینِ جرام پسرینِ جراموں فرماتے ہیں کہ یہ بات سیدھے وہ بھی اس کی تفصیلیں لیکن قرآن کی ایک 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 آیت کی ستر ستر تفصیلیں ہوتی ہیں اس کی باتی اور روحانی تفصیلی کے بھی ہو سکتی ہے کہ دو دریاؤں کا ذکر ہے تو فرماتے ہیں کہ اصل سے کس آئے مبارکہ کے اندر علی و زہرہ باق کی شادی کا ذکر ہے اور اسمین اگریمین کی بلندہ وہ اس طرح کی دو دریاؤں پس میں ملے ایک دریاؤں ولایت ہے ایک طرف سے فیضِ نبوت ہے فیضِ نبوت کا دریاؤں سیدہ طہرہ کی صورت میں آیا اور ولایت کا دریاؤں بولا حریب کی صورت میں آیا ان کے درمیانے ذاتِ مصطفیٰ ہے جس سے یہ تجاوز نہیں کرتے یہ اکٹھے ہوتے ہیں جب یہ دونوں ملتے ہیں تو قرآن کے دن سے موگیں نکلتے ہیں موتی نکلتے ہیں فرماتے جب یہ پہرے ولایت تو پہرے نبوت کا فیض آپس میں جمع ہوا تو مونگا نکلا حسن کی صورت میں موتی نکلا حسین کی صورت جشنِ ملادت ہے امامِ علی مقام امامِ وسائل فاتھ ہے نا جینے تو اس سوال اس سے مینے کے آپ کے شاملے ایڈ پڑھئی ہے ویسے ایک باز ہے میرے شیئے حضور کی علی بیت کی شان کوئی اتنی دھولی سی نہیں ہے جیسے ہم دو چار جلسوں کے اندر پھوری کرنے کے بیان کرنے کئی سو آیتیں تین سو آیتیں تو عبداللہ بن عباس پر آتے ہیں صرف مولا علی کی شان میں آنے پانچ ہزار سے زائد حدیثیں ہیں مولا علی کی شان کو حضورت میں آنے حضور صاحب لگائی جیلے بیتی اتار کیا حضورت مولد کیا شانوں والا مونگی اور موتی حسن و حسین میرے نبی مکرنگر کی بیٹی سیدہ کائنات کی گھوڑ موتی جس وقت یہ گھوڑی اتر آتا ہے آجی اتر آتا ہے ہم اس وقت کو بھی ضرورت بیان کریں گے کہ جس وقت یہ موتی سیدنا سید المرشلین امام الملوطقیوں کی گھوڑ اتر میں آیا میرے نبی کا قلمہ پڑھنے والا یہ روایت مشہورے میں اس پہ سیادہ وقت نہیں دوں گا صرف سرسری پیان کر کے ورکت کے لیے آگے چلا جاؤں گا میری نبی مکرم کی سیابی آو میری آقا امامی علی مقام امامی حسین علیہ السلام کو اٹھا کر میرے نبی مکرم کے پاس لے کے گئی میری نبی کی سیابی آو امامی حسین کو لے کر گئی میری آقا حسین میری نبی مکرم کی قود میں پہنچے حضرت نبی کی سیابیہ انہیں فضل آف کرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا حسین کی قود میں نے نبی مکرم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے کس قدر پیار ہے اپنی پانی کو حسین سے جب لیا ان کا نام تو آنکھیں برس معلوم ہے یہ آنسو اور حسین کرشتہ ہم نے نہیں شروع کیا یہ آنسو اور حسین کرشتہ مدینہ کے سلطان میں جانا ہے پھر نبی مکرم سیدہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب لیل نے مجھے یہ خبر دی ہے میرا یہ حسین میری امت اسے شہید کر دے گا درد بچوں سے سن لیے گا یہ نام کی عمرتبت حاضرین اور سامین ہی کتنی بڑی حسدی ہے مولا حسین کی کہ ابھی حضور کی گود میں آئے ہیں تو شہادت کی خبر سنی ہے اور ساری سنگی میرے مصطفیٰ ان کی شہادت کے حوالے سے دعائیں کرتے رہے علماء جن میں اشاعت و عزیز بھی ہیں وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے امام حسین کو سید شہدہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت عام لوگوں کی شہادت سے بلکل جدہ دانا میں چونکہ خوشی کا موقع ہے اور میں اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا میں آپ کو محبت کی چند فیوایات سنوں گا یہ میں نبی مکرم سیدکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزازوں سے اور بالخصوص امام حسین سے ہی اتنا پیاد در آمائے اور اس کو قبیل ہی بھولنا چاہیے ہم سنی ہیں ہم امام حسین کے کول سے بھی پیار کرتے ہیں ان کے پیل سے بھی پیار کرتے ہیں ان کے پیلار سے بھی پیار کرتے ہیں ان کی گفتار سے بھی پیار کرتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن میرا بھائی بھی ہے اور حسن میرا امام بھی ہے اس لیے ہم امام حسین سے امام حسین سے نفیار کرتے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں امام حسین پڑے وہ ایدار سبحانہ نہ کیا حسن حسین کل اکرام نبی پاک نے تصویر کونوں ہاں جس نور نوسیر سادا جگ پرے اسے نور تھی تنبیر 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 سید 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 باتن نو سید تنبیر 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 موسیقی 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 یہ کئی لوگوں کے جو طریقے کے اندر شدیت خصیصی ہے وہ لوگوں کو برچل آتے ہیں وہ ادھر ادھر کی کارکاتیں یاد رکھے حسن حسین کا پیر مولا پھر بولو حسن حسین کا پیر مولا پیر مریدی والی پہت امام حسین نے امام حسن کی فرمائی اور امام حسن نے بیر حضرت مولا علی کی یا پھر خود مولا حسین کا پیر حضرت علی کی فرمائی اس لیے جتنے بھی قادمانی ہیں نقشمندی ہیں سہروردی ہیں چشٹی ہیں چلو چشٹیوں سے چشٹیوں سے امام حسن نے بسری کا لاتا ہے بہتنے جتنے قادمان میں بھی امام یار رسول اللہ امام آنشان امام دل ہو جاؤں حضرت امام احمد عزا خان فاسد مولی علی رحمت و رحمت آپ قادرین ہیں اور آپ نے جو اپنا شجرہ لکھا اس میں امام حسین کا پیر عزی کو لکھا اور عزی کی رامنا مدارنا لکھا اس لیے میں قادرین ہیں کہ جو آپ نے اپنا سلاسل کے لوگ ہیں وہ پیشت بات کریں لیکن ہمارا 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 ہمیں بتاتا ہے کہ حسن حسین تفرید مولا حدیعہ اور وہ دونوں سارے مومنوں کے دیگر ہیں ہر حاشی کے دیگر ہیں جو جملہ سمجھا رہا ہوں اس کو پلے باندھیں میرے نبی مکرم سعیدے کو میں حسن تفرید میں وہ بچ بچ کیا دیا چھوٹ 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 انگلیاں پکڑ پڑ رکے میں پڑ کر دیا یہ بہت بہت بڑی بڑی رانس کی بات بتا رہا ہوں اور اگر یہ ایک بات آپ کے پلے پڑ دیں امید ہے کہ آپ اس بات سے انشاءاللہ بڑا خطفان دور 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 دی جب بھی میرے نبی مکرم سعیدے کو میں حسن حابق دل چونے کا خطبہ پہ رہے امام جناب صاحب رشنات نے یہ روایہ رکھی ہے امام حیدی نے بھی روایہ راکھی ہے بڑے بڑے علماء محدثین اس کی سخری فرمائی ہے میرے نبی مکرم خطبہ بھی ماندے رہے ہیں وید الحسن و البحسین اتنے حسنے میں قریبے یہ دوروں مسجد کی دردرد داخل ہوئے اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑا جمعہ کا خطبہ چھوڑا نیچے اُدرے جا کے حسنے میں قریبے کو اٹھایا اللہ کے منبر پہ بیٹھے لے پھر بود میں لکھا خود میں کی جو گفت ہوئے اس کا خاطر تلطور اس کا خاطر تلطور گیا اس کا شلشلہ تلطور گیا اب نئی بات چھے جائیے یار میں کتنی بڑی بات کرنے لگا کہ آپ مست ہو جائے گا بندہ منام آج کی دراز ہے کسی نے بھی نشاہد حضور پھول رہے ہیں حضور یہ بہت ہی ہے کہ یہ جو امام شاہد اللہ خطبہ کے دوران درمیان میں چھوڑے حضور پھول رہے ہیں تو ان کو نہیں وہ تو بات اپنی جگہ ہے وہ آپ نے سونا ہوئے وہیں گل سنا رہے ہیں ان کو وہاں بیٹھ رہے کیا کرنا چاہیے آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ ان کو محمد والے والے محمد بے ثقوت پڑھ رہے ہیں آپ کا بتا ہے کہ مریدین جو ہوتے ہیں جنات و اس پر اس کی استدلال اس کا مستدل جائے آپ فرمایا حضور نے جب کتفہ چھوڑا تھا بودھ نے اپنی حسن حسین پا کو بٹھایا تھا وہ چھوڑتوے کا سلسل تھا پر اپنی حسین پا کو بٹھایا تھا یعنی وہ بات اتم ہو گئی اب بات حسن حسین پا کو بٹھایا تھا میں نے جہاں سے استدلال کیا ہے کہ اب عطیب ادر پھرچے اور ترابی کرے لیکن دعا سب پہلے وہاں بیٹھے محمد والے محمد پہ ضرور ہوئے اب جانا کرنا ہے اللہ 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 میں بہت وقت پہلے وہاں سے اپنی حسین پاکانا ہے لیکن پہلے تو نے ملدر دونوں اپنے صدادوں سے پیار کیا تھے اور پیار کر کے لے اپنے والے ملیں پاک صاحبہ کی کارا متوجہ بچہ تم کودھ سوچ رہے ہوگے کہ میری بودھو بہج مچ مچ کہیں کن کو اٹھایا ہوگا واقعہ وقت الاکہ بکھایا تو میں تمہیں میری ضرور میں نے ان کو دیکھا تو یہ گرتے پڑھتے آ رہے تھے ان سے برداسم کو بھی اسے زادے گرتے پڑھتے ہیں اس لیے میں نے ان کو اٹھا کہ کوئی اٹھایا اور اٹھا اچھا اب میں جو جملہ ارزت کروں گا اس کو تہاں سے اسے سوٹ ہوں یا بتائیے کہ انتے چھوٹے 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 اسے تو بس رہی ہے کہ یہ کلکل چھوٹا بچہ ہے اس کو مسجد میں لانا ہے اس کو مسجد کی عدد آپ کا پتہ نہیں کیا بات حجیب و غریب بات ہے کہ بیسے کلکل چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں کو تہارت اغیرہ کا پتہ نہیں ہے مسجد کے معاملات کا معلوم نہیں ہے تو بیسے بچوں کا مسجد میں لانا ہے لیکن حجیب و غریب بات ہے حضورت میں چھوٹے 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 چھوٹا کرنے ہونا رہے ہیں بڑا جلدہ بڑا جلدہ علماء نے لکھا وہ فرماتے ہیں اگر حضور ان کی بھلوہت کا انتظار کرتے رہے تھے تو میرے نبی کو تو پتہ تھا کہ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے کیوں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اگر میں ان کو گھر میں ہی رکھتا رہوں ان کو ماں کے پاس ہی بٹھائے رکھوں ان کو باپ کے گھر میں ہی رکھوں دنیا کو بتا کیسے چلے گا حسن کون ہے حسین کون ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں حسین کون ہے افضل ہے کل جہان میں افضل ہے کل جہان میں دھرانا حسین کا نبی اوہو جتا رہے نانا نانا نبی اوہو نانا نبی اوہو نبی اوہو نبی اوہو نبی اوہو جتا رہے نانا حسین نے کہا بولو بولو دمیوں کا تاجدہ ہے اکبر کی جہانبی حکومت یزید کی اب سکیاں حسین کی ہیں سمانہ اکبر کی جہانبی حکومت یزید کی ہیں اکبر کی جہانبی حکومت یزید کی ہیں سمانہ اکبر کی جہانبی حکومت یزید کی محبت فرماتے ہیں اکبر کی جہانبی حکومت یزید کی محبت فرماتے ہیں اکبر کی جہانبی حکومت یزید کی محبت فرماتے ہیں اکبر کی جہانبی حضور کے ساتھ اسی دعوت میں گیا حضور کو دعوت نہیں گئی جس وقت جناب رسول اللہ دعوت کے لئے گئے آپ کو معلوم ہے جس وقت سے بڑے آتے ہیں کسی دعوت میں بیٹھتے ہیں کسی جگہ لششت میں بیٹھتے ہیں تو اس جگہ بیٹھ گئے وَلْحُسَيْنُ مَالْغِرْمَانِ يَلْعَوَرْ حضور اکیلے نہیں گئے حضور اپنے ساتھ امام حسین کو بھی لے گئے یہ کہ آپ لوگ یہ بچوں کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں میرا نبی ہماری امام حسابت میں لے کے گئے اب بچے ہوں اسے حضور بڑوں کے سامنے بیٹھ گئے اور حسین فلچوں کے ساتھ 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 لے آپ جس جملے کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں یہ بڑے بڑے کو اس مجھے چھوڑائے ہو آفر صدیبی نے اس عدیس کو صحیح کرا دراتا ہے اور مستدر کے لاغم کی اطیب حضور بڑے لوگوں کے سامنے بچوں کے ساتھ لے حسین فلچوں کے ساتھ لے حضور میں نے کہا شزادہ فائر خیر ہے حضور جوشتے بائے میرا نبی بھی پائے کشتے لے حضور جوشتے 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 لے رہے تھے اور دوستان جنا بچے نے جنا کار گئے تھے نکھیں نکھیں بچے ہم سے نہیں خدایا ہوئے دیکھیں گے پکڑا 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 بچے دھوڑا لانتا تھا اسی پھر آنٹے آنے پہلے رہے تھا ایسے بچے بچے حتہ آخر حضور نے ناستانستانستانستان دھوڑے لبی پیچے پکڑا پکڑا کیا اور پھر رسول نے ان کو پکڑا کہتے ہیں ادھر سے انہوں نے پھونکرا حضور نے حسین سباب کو پکڑا پکڑ کے حضور نے ایسے رکھا کہ آپ کا مہم مبارک کیا ہوئے توجہ ہوئے اوہی میں ارمی کر درجمہ میں نہیں کہ آپ نے شامل کیوں نے کپڑا کی کنگر کے گر ففدہ فاؤ ففدہ فاؤ عدافی یکبل ہوئے حضور نے ناستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانستانست فَقَالَ حُسِنُ مِنِّي وَعَنَا بِلْ حُسَيْنِ حُضور نے اس موقع پر فرمایا حُسین مُجَسْتِحَنِ حُسینِ مِسِن عَبَّ اللَّهُ مَنْ عَبَّ حُسَيْنَ اللہ اسے پیار کرے جو حُسین سے پیار کرنا ہے لارا اے نسانت لارا اے نسانت لارا اے حیدری حُسینِ دیا تو محمد رنگ کر کے حُسِ دیا حُسینِ دیا حُسینِ دیا یقینی دیا حُسینِ دیا بھئی یہ سب ہی اس کب بے گرانگ پتہ لگا حُسین مُج سے اور میں حُسین سے ہمتاؤں تو نے پھرمایا آج کے بعد جب بھی یہ حدیث سنو کوئی یہ منظر سہر میں رکھنا لنہ شہدادہ آگیا کہ خوکرہ حُسین پیچے پیچے بھاگ رہا ہے حُسینِ دیا حُسینِ دیا اچھے نابیدنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھے کہ یہاں ایک توجہ ہے سب کی مَنشَاللہ مَنشَاللہ بچہ اللہ بچہ اللہ اگر نبی کسی کے لئے کھڑا ہو تو وہ باپ ہم کے کھڑا نہیں ہوتا وہ نبی کھڑا ہوتا ہے مَنشَاللہ پسلکارؐ اللہ امی عمی کے لئے ہیں اگر میرے نبی نے یہ کام کیا تو یہ نارا بھی تو تھے ہی تھے تو یہ نموت کی ایسی ایسے کیا اچھا یہ بھی کس کے سامنے آ رہا ہے لوگوں میں سامنے دعوت میں کس میں دعوت میں اور میں آئیے حضرت ابو رہتا سے بات سانتے ہیں حضرت ابو رہتا سے حضرت ابو رہتا سے جیسے زہرے سائے پر روایہ کے سی رہنے ہیں امام توجہ سے آپ کے سنت ہیں حضرت ابو رہتا سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو رہتا امام حسین علیہ السلام ورچے تھے وہ کسی جنازے سے واپش آرے تھے تو امام پاک دے پانچھے 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 لنپے کر کے تھاکرے پانچھے پانچھے حضرت تبور ہے آئے آئے آئیں چاتونوں بات کے بدا کرنا چھوٹیں حضرت امام حسین کو آت بات آت بات اکرادی کس میں سبھیر سوندھے عمل ہیں بولیاں تیت تیز منگے لگ رہا ہے اندر پھو کسے اونا لگ رہا ہے چھتا کہ ایک سنا رکھا ہوں جناب کیا لگا دھتا ہے دیان سے سننا ہے اور ہم سننی کے شمعی ہمارا کردے جا تو تھند ہوتا ہے موسیقی 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 پانہ آئے صحب پانہ آئے صحب غنچہ آئے قدس آل بید نبوت پہ لادم سلام آئے آئے آل آدم فرماتے ہیں آل بید کی نسال ایسے ہیں جیسے قرآن کے سبارے ہیں آل بید میں سمجھ آؤں کیا ہے میں سمجھا ہوں کیا کہا ہے یا میں اُتر میم ہوں گی میر در ایسے کی طرف ملوں گا آدھر یہ بتائیے کے پھر کس کس آلم میں قرآن کو سننا جائے سے اچھا جہا나 قرآن کے سبارے پر سننا جائے سے قرآن کی نئی صورت کو سننا جائے سے قرآن کی نئی بھرکے کو سننا جائے سے حکم خوانی جو حکم تیر سے پاروں کا ہے وہ ہی عکم ایک سے پارے کا ہے جو حکم ایک ہر گھوں جو حکم ایک صورت کا ہے ہم کی ایک آیت کا ہے وہی شونے کا ہے کیسا کہ عدب کے باپ میں جو حکم بل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے اس لیےönیہ جز کا ہے گنچہ آئے قدس چاہے شادو خوصہ آپ کی یا سید کا بچہ ہو آلے گئے دے نبو کو پیلا خوصہ یہ تشکیلی ہے میرے سیدی آلہ حضرت میں میں نے بڑے بڑے علاقوں سے کہا ہر آلہ اپنے جس مقام پہ جا جب میرے نبی کی حال کی عظمت کو بیان دیا کسی کا دماغ بھی وہ پر نہیں کم سکتا آپ نے بتا دیا جن کی گنوں میں خون ہے اور قیامت تک خون ہے قیامت تک خون ہے قیامت تک عدد باجل ہے آپ سمجھائیے کہ امام آل سنت امام آحمد عزاب فاطرہ برینبی نے ایک سید زادہ مزدون کی بالکی کیوں اٹھائی تھی اور اب آپ کو سمجھائیے کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء وہ بڑے بڑے مشائش بڑے بڑے چپے دستان کپے والے ہوتے ہوئے بھی جب سیدوں کا بچہ حضرت قبلہ پیس محمد قرم شاہ صغیل حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کو ان کی قبر کردر قروروں انوار ناظر فرمائے آپ حضرت قبلہ پیس محمد قرم شاہ صغیل آن کے بارے میں مجھے ان کی ادارے کے فاضریں مجھو دارے تھی ہمارے کو دوست کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بچے آپ اس میں کھیل رہے تھے تو وہ عدین کے دیمار کے ایک لڑکا بھاگا تو اس کو اور وہ ساتھ سے بھاگا وہ سید زیادہ تھا اور جب نیشے بھاگے ہوتے اسے لڑکے دیکھے تھے تو بھارش دری ہوئی ہوئی جی اور پاؤں کے ساتھ کیچر ہی کیچر تھا تو کہتے ہیں کہ وہ دوڑا دوڑا گیا اور اور کوئی جگر میں درمازے کو جھکا دیا اور وہ کمرہ اس کو نہیں پتا تھا سید زیادہ کو وہ کمرہ کی محمد شاہ صغیل اندر گئے یالا قسم کی کار پر پڑی ہوئی وہ زائر ایک گندے وہ جو جس کو کہتے ہیں کیچر سے بھرے ہوئے چھتے وہ اندر گئے سارا کمرہ کنچر سے بھر گیا غصہ توانا چاہتا آپ کو غصہ آیا یالا ہے تمہارا تو وہ دردہ کامنے لڑکا میرا نام سید زیادہ جیسے ہی کہتے سید سنا عدد دولا پلی محمد کرنچہ صاحب ہاتھ کھڑے ہوگے ہاتھ مانتے کھڑے ہوگے بھر میں شاہ جی کوئی گل نہیں اور بھی آکے لیا ہوتا ہے مارے بذلتوں نے یہ عدم کیا ہے تباہ آمیوں میں شلالے ہیں عقید کرتی ہے میرے آلہ حضر نے برخار محمد سیاظم پاکستان میرے اصلاد مرامی سیدی مرشدیک اللہ پیر سید حسن عدیم شہزائر آپ شاکر ہیں محمد سیاظم پاکستان اور مجھے میرے اصلاد آئے میرے مجھے شکی ہیں آپ آئے بہار اس کی پڑھاتے تو بات کیا سناتے تھے فرماتا ہے کہ جب جلال شریف کے جلسوں صور پر روم میں تو اس وقت یہ جو نبکھینیاں وہ کیا پھوڑیاں کیا وہ ہوتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے پھوڑیاں پھوڑیاں وہ تقسیم ہوتی تھی ویلال کے جلسوں میں تو کہتے ہیں پہلے لگر سائد جلسوں کو پٹھا کے اور پھر فرماتے ہیں ہون میرے مبید شہزادے آگے 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 اور پھر وہ شہزادوں میں سادا وہ ایک ایک پٹھول گئتے فرماتے وہ ہے دنگر اور وہ تعلیموں کے حوالے سے یہ عشور کی آج کے حوالے سے حصہ آگے آگے آپ ساتھات عدب اور اہدراؤں کے ہمارا مستق ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے آج قدمیت کونسا جناب یہ بھوڑوں نے دیواروں کے سورات کر کر بھوڑ کے ہیں کہ کہ تجھو جیسوی ساڑے جیسوی ساڑے نہیں نہیں تو مجھے طرح بردی کوئی چپے پھر پہ دستاروں والے ہو جاؤ جن کی لبوں میں مدینہ والے کا خون ہے اس کا مقاملہ کوئی نہیں ہوگا سکتا ہے اسی لیے ہمیں یہ صدا پھلند کرنی ہے کہ پہریم سے زیب آشنے بچہ بچہ دو مرکانے 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 ایمان حسین جوچوں کو اپنے سر کی چادر سے ساہب کیا مرکانے مرکانے کیسے مرکانے صحابی رسول مرکانے 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 مسجد مرکانے مرکانے موسیقی 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 امام حسین پانا بھی بچے ہیں ان کو پکڑا ان کے پین کو کھولا اپنا مو مرد کے لگے چونے میں اور یہ فرما رہے دے اور ربا میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی اس سے پیار کر لے حسین مجھے یاد آتا ہے اور میں رو پڑتا ہوں حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے اور میں کیا اس طرح تلبردے اور میں کیا بتم چلے ایک اور ایمینہ میں جانے وہ سنا دیتا ہے اصل میں دو سر یادیث ہیں آپ کو سنی ہوئی ہیں لیکن امیدہ جو اصل بے گھر پڑتے ہیں وہ شروع میں وہ پہجہ جب آپ پتہ نہیں ہوں نے یہ مندر کی بات نہ آکھا جب اس پہا کے پیشے کا مندر تو سوچتا ہے کہ تب ہی سوچ ہو جائے کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہوتا ہے اب آگے وڑھ کے آنے کبھی میرا نبی حسین پاک پر کنگا پر کھا کے چلتے ہیں حضرت اسلام بنجیت سرماتے ہیں کہ میں حضورتی پر میں آئے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلم بنجیت سرماتے ہیں حضورت نے ایک چادر اگر شخص میں میں یہ آپ کو صرف پر کنگ کر کے لطا بطا کر دوسرماتے ہیں میں نے اپنے بات چیت کی یہ حضرت زیدن اگروں سے بھی یہ اس کا ایک دوائے یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ بات چیت کی جو میں واپس آنے لگا تو حضور نے وہ چادر نیچی ہوئی تو اس میں اگر کر دی میرے دیر میں نے کہ یہ کیا ہے اللہ کے لبی نسکرائے اور جب چادر کو کھولا تو بیج میں سے حسن اور حسین نہیں آئے آئے بیج میں سے بھی تو کیا مقصد ہے اس کا اے حضور اندر شدادہ نے پڑا رہے ہیں تم فائل تشک کے لئے کہ میں نے وہ کہتے ہیں میںسکرائی دل میں مخصد ہے آئے اب سوچو یہ سب کس کے سامنے حضور کر رہے تھے صحابہ کے سامنے صحابہ کے سامنے اندیل سے مگڑ کے لانا صحابہ کے سامنے انکھوں پڑ کرنا صحابہ کے سامنے بندوں پر اٹھا کے چلنا صحفہ کے ساتھ میں دلالی لبی وے یہ اہدی ہے یہ اہدی ہے کنوں کا رکھ دیکھتے ہیں میرے نبی پاک مکینے کے فرمائے گی روزت کیوں رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں اللہ تعالی نے فضو نظرت عطا فرمائی تھی چشن کرتے ہیں میرے نبی نے فرمائی ہمیں تو فرمین سے زیادہ موسیٰ کی قریبی ہیں یہ ایک رکھتے ہیں آج کے بعد ہم دور ہو ماشاءاللہ کوئی گل سمجھائی تم آج کے بعد ہم ایک ایک نہیں ہم دو دو روزے رکھیں گے کیا مطلب ہے بے حضور ہمیں ظنفوں سے کھیلیں آئے آئے اب اگلا محظر میں آمد اب ترگیہ دور زیادہ آپ کی نشک رہے گے حضرت زیادہ نبی فرماتے ہیں میں نے کامی سے حضورت بہر میں دشت کریں گے تو میں نے دیکھا کام احرام رہ گیا روایت زابی کہتے ہیں ایوی سے ماشاءاللہ روایت زیادہ جب کہتے ہیں ایوی سے ہاں حضور کیا گیا حضور پاک فرماتے ہیں حضرت زیادہ نبی فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے طبی اس طرح سے ہیں کہ آپ کے گھننے بھی زمین پہ ہیں اور آپ کے باسو بھی زمین پہ ہیں اور میں نے دیکھا کہ ایک بچہ حضور کی پش پش بچہ سہار ہے اور اب یہ سید اس کے طرح سے دوسری بات پہ آتا ہے اس بچے کے ہاتھوں میں بطول جس کو سہارا کہتے ہیں سہارا پکڑنے کے بیوری زیادہ بس پوری تقریب ایک طرف میرے کے جملہ ایک طرف اللہ کے نبی چل رہے ہیں اور وہ جو بچہ ہے وہ یہ اس طرح سے اوپر بیٹھا جائے کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ یہ منظر میں چھٹک گیا میری سانسیں روپ رہیں کہ اللہ یہ کون ہے جس نے حضور پہ کچھ کچھ پاک کر اس طرح سے سہاری کیے کہ ہاتھوں میں حضور کی حضور پہ تھام ہوں کیے اور حضور سواری من کر اس کو کھلا رہے ہیں کہتے ہیں فر اے تو فر ازا ہوا حضین بن علی اور میں نے دیکھا وہ بچہ علی بیٹا حضین بس یہ سب منظر میرے نبی کیوں سا آپ کے سامنے یہ دور آرے کیوں ایسا ہو رہے بگر نبی بھائی 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 تجھو 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 بی teen بھائی نبی شاید بہنی سے پیار کردے ہیں کہ ان کو چھوکھلے گا کبھی کسی نے دیکھو کہ میں بریشتی کے دوران اپنے بچوں کو لے جا کر اگر کروں ہی تو کمیٹی گا دے لے لے لیں بولے نمص کو آمد ہے بولے نمص question اگر بولے نمص کو باتیں بھٹے ہیں ایرمولی شامس کو کوئی مصر مصر لیے نماز پر آنم دے لیں بچیں 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 بچہ آنکھتے ہیں بچیں بچیں گھر کھر آئیں کبھی نماز کے اندر ہوتے ہیں آپ کے اندروں پہ چڑھ جاتے ہیں کبھی آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں آپ کے اندروں پہ چڑھ جاتے ہیں حضوری یہ کیا ہوا رہا ہے صحابہ اے کرام کے سامنے حضور کا انشہزادوں کو بار بار لانا ان کو پروٹوکول دینا ان کے لئے لمبی نمازیں سجزے لبے کرنا ان کے لئے خطووں کو چھوڑنا ان کو اتنا پیار کیا سے کہنا جو ان کا اے روپے ان کا نہیں ہوگی یہاں پہ جو ان سے جانت کرے ہوئے ہیں اس سے تو پیار کرنے ہوئے ہیں یہ سب کیوں تھا تاکہ امت تمہیں پتا نہ دے جائے حسین میرا پیارا ہے جس نے امامی مقام امام حسین کرنے والے حضرات اگرامی یہ تو ایک ذکر حسین کی تب چھوٹا سکتا ہے نہیں چند منٹوں میں یہ چند منٹوں کی حاضری تھی تو آپ کو اللہ کرے ہماری سانسیں جب تک چل رہی ہیں آلہ بہت پیار ہوں ہمارے سینوں میں خانچیں مارک کرتے ہیں اب ان پولاد آرزو نے فرمایتا آلہ بہت کی محق سے آلہ بہت پیارا ہے آلہ بہت پیارا ہے آلہ بہت پیارا ہے نا پولاد وہ چھوٹی پھڑی کھڑی تھی آلہ بہت پیارا ہے آلہ بھت پیارا ہے آلہ بہت چھوٹی پڑے ہوں وہ چسٹائی آلہ بہت پیارا ہے آلہ بہت پیارا ہے آلہ بہت پیارا ہے slightly اٹھا چھلو پانج ڈی بلدہ لینے ڈاکہ دے نہیں داصل پہ یہ لاؤ سال بدہ ہے میں نے نہیں دینوں اس کا منس کرنا نا دکان دے جانا بزار دے اے جی کمکروں دیتا اے کھلی دے نپر انہوں نے دیتا ہوا دیا اے رو پہ ای رو پہ ای رو پہ یہ ہوا دے اے ان پانا ڈی بید اے اے دور پہ گلی دے تے لگے کہ بچیاں سمائی دے گا بچوں کو سکھاؤ پیار کممت کی آدھگا بچوں کے سامنے حسین کے نارے لگو اور بچوں کو بتاؤ بیٹا یہ بہتاں 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 یہ چار بھی خسینی ہے الحمد کے اپنا لو کی مانی خسینی ہے ہمہ چھوڑیا نے ٹھوڑیا نے ٹھوڑیا کیا رکھوڑیا کیا نوہوں کے بیتے سامسام کے بیتے دلہاں دلہاں کے بیتے شالک شالک کے بیتے آبا عابر کے بیتے تا 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 کے بیتے داما رابا کے بیتے سارو سارو کے بیتے ناغور ناغور کے بیتے تاریخ تاریخ کے بیتے مرحیم سنیل اللہ ابنین کے بیتے اسمائیل جبیل اللہ اسمائیل کے بیتے خیدار خیدار کے بیتے امام عمام کے بیتے عمل عمام کے بیتے سامسام موسیقی 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 ہے یہ دلگی حسینی ہے یہ چانمی حسینی ہے الحمد ہے اپنا تو ایمان اور گرنے نکیتے سے زنیتے سے نباسے گرنے نکیتے سے زنیتے سے نباسے کیا خوب نبیوں کا سلطہ حسینی ہے کیا خوب نبیوں کا سلطہ حسینی ہے کیا خوب نبیوں کا سلطہ حسینی ہے کیا خوب نباسے کیا خوب نباسے کیا خوب نباسے کیا خوب نباسے چلانے وہ کیا خون کے نبیوں کا صرفانی حسین حسینیت نواز جزیدیت تر بنا کے جانے سالوں کو تر بنا کے جانے سالوں کو سلا خاتمہ سالوں کو سلا خاتمہ سالوں کو